اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایکسپریمنٹ نمبر سیون تو مہیر دا خورس اپلیمیٹک پریکشن بائی رولنگ اے رولر آن اے ہوریزنٹل پرین یعنی ہوریزنٹل پرین پر ہم ایک رولر لیں گے اور اس کے طرح ہم کیا پائیں روڈ کریں گے لیمیٹک پریکشن پائیں روڈ کریں گے تو یہ آپ لوگ کا ایکسپریمنٹ نمبر سیون ہے پیچ نمبر پیچ نمبر ایٹین اوپن کریں گے آپ لوگ کا سیونٹین اور ایٹین پر آپ لوگ کا یہ ایکسپریمنٹ ہے تو مہیر دا خورس اپ لیمیٹک پریکشن بائی رولنگ اے رولر آن اے ہوریزنٹل پرین ہوریزنٹل پرین لیں گے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے ایک روڈ کریں گے اور اس کے طرح ہم کیا پائیں روڈ کریں گے لیمیٹنگ پریکشن پائنڈ کریں گے لیمیٹنگ پریکشن سٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ جب ہم پورس انکریز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا پورس جس میں ہم کسی اوبجیک کو رول ڈون کروائیتی ہے یعنی جب ہم پور ایسامپل ہم نے یہاں پہ ویٹ رکھا اس ویٹ کے طور پر یہ رول جو ہے رول موشن سٹارٹ کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیمیٹنگ پریکشن کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ رولر دیا ہے اس کو ہم نے کنک کیا ہے وائر کے ساتھ پولی کے ساتھ اور پیلو کو ہم نے کنک کیا ہے کس کے ساتھ پین کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک ارینجمنٹ نظر آ رہا ہے دی ہے تو ہم کیا کریں گے اس پین میں پورس ڈالیں گے ویٹ ڈالیں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ایک ویٹ پہ یہ رولر کیا کرے گا موشن سٹارٹ کریں گا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیمیٹنگ پریکشن کہتے ہیں کہ جس پہ ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے رولنگ موشن سٹارٹ کرے تو اس پورس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی اس پریکشن کو ہم کیا کہتے ہیں لیمیٹنگ پریکشن کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ارینجمنٹ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کس کے لیے ہے ارینجمنٹ رولنگ پریکشن کے لیے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم پر فارم کریں گے پرسکرن ہم لیں گے اپریٹس اس کے بعد ہم کیا کریں گے پروسیجر لیں گے پریسیجور کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی میئرمینٹ کریں گے میئرمینٹ کے بعد ہم کیا کریں گے کیلکولیشن اور اس کے بعد ہم کیا پائیں ڈالٹ کریں گے ریزالٹ یعنی لیمنٹنگ پلیکشن کو پائیں ڈالٹ کریں گے تو سٹورن پر sort and jaatے ہے کس کی طرف اپریٹس کی طرف اپریٹس میں اس میں ہمارے پاک کون کے کونسی اپریٹس یوز ہوتے ہے تو ہمارے پاس first one جو ہے رولر ہے یہاں پہ ہم یہ یوز کریں گے اس کو ٹیبل کے اوپر ہم رکھیں گے رول کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس پین یوز ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں مختلف ویٹ ڈالتے ہیں پین کے علاوہ ہمارے پاس جو یوز ہوتا ہے اس میں بیٹ ہے یعنی ویٹ باکس ہے اس میں مختلف ویٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک ہوریزنٹل پین جس کے ساتھ کیا ہو پولی کنیکٹ ہو جس طرح آپ کو پیکر میں نظر آ رہا ہے یہ پین چاہیے ہوگا اس کے وائر چاہیے ہوگا ترج جس میں ہم کیا کرتے ہیں رولر اور جو پین ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بان لے دیئے ہیں اب سٹوڈنٹ پروسیجن ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ایک ٹیبل ہے اس کے اوپر ہم نے یہ پلین رکھا ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہے پولی کنیک ہے اس کے اوپر ہم نے کیا رکھا ایک رولر رکھا اس رولر کو ہم نے وائر کے ساتھ کنیک کیا اور اس وائر کو ہم نے کنیک کیا کس کے ساتھ پین کے ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ سارا ارنجمنٹ نظر آ رہا ہے اب سٹوڈنٹ اس کے بعد ہم کیا کریں گے فرسٹ ون ہم کیا کریں گے جو پین ہے اس کا ویٹ ہم پائنٹ کریں گے پہلے سے جو ہمارے پاس کیا ہو امٹی ہو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس ویٹ پین میں ہم کیا کریں گے مختلف ویٹ رکھیں گے تو جیسی ہم ویٹ رکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ رولر کیا ہوگا موشن سٹارٹ کریں گا تو وہ پوائنٹ جس میں ہم اس پین میں ویٹ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ رولر موشن سٹارٹ کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیمٹنگ پریکشن کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے وہ ویٹ ہم نوٹ کریں گے تو ساتھ میں ہمیں ایک ٹیبل دیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس ویٹ کو ہم رکھ لیتے ہیں دی ہے کہ کس ویٹ پہ ہمارے پاس اس رولر نے کیا کیا ہے موشن سٹارٹ کیا ہوا ہے اس پلائنٹ کے اوپر یعنی ٹیبل کے اوپر یہاں پہ ہم رولر یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے رولنگ پریکشن ہے اگر سلائیڈنگ پریکشن ہوتی تو ہم کوئی بلوک وغیرہ پر یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس رولر ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں رولر پریکشن ہے تو کیا کرتے ہیں رولر یوز کرتے ہیں کلیر اب سٹوڈنٹ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے پین میں ویٹ رکھتا ہے اس ویٹ کی وجہ سے کیا کرتا ہے یہ رولر موشن سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں پہ فرسٹ ون ہم کیا کریں گے ویلیو آب جی لیتے ہیں وہ جو ہمارے پاس کیا ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے فرسٹ ون ہم نے کیا کہ اگین میں نے بتایا کہ فرسٹ ون ہم کیا کرتے ہیں پینٹ کا ویٹ پائنٹ روڈ کرتے ہیں تو پینٹ کا ویٹ ہمارے پاس کیا ہے ٹین گرام ہے اس کو کلو گرام میں کنورٹ کرنے کے لئے توزن پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ پینٹ کا ویٹ جو ہمارے پاس آیا ہے ماس سوری ماس وہ ہمارے 0.01 کے جی آیا ہے اب ویٹ ہمارے پاس کیا ہے پینٹ کا تو ایم ون جی تو ماس ہمارے پاس کیا ہے 0.1 کے جی ملٹیپلائی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو پینٹ کا جو ویٹ آیا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے 0.8 0.098 نیوٹن ہمارے پاس آیا ہے یہ جسٹ ہمارے پاس کیسے کا ویٹ ہے پینٹ کا ویٹ ہے جو ایمٹی ہو اس ٹائم اس میں کوئی ویٹ ہم نے نہیں رکھا اس ٹائم اس کا یہ اتنا ویٹ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس پینٹ میں ہم ویٹ رکھتے ہیں تو جتنی ہم ویٹ رکھیں گے سپوز یہاں پہ ہم نے 10 گرام اور 5 گرام کے ویٹ رکھا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ٹوٹل 15 گرام ویٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس کیا ہے یہ رولر کیا کرے گا موشن سٹارٹ کرے گا تو یہاں سے ہم کیا کریں گے ہم ماس کو پائنٹ کریں گے یعنی ماس کو ہم کنورٹ کریں گے کس چیز میں ویٹ میں اور وہ ویلیو کو ہم کیا کریں گے ٹیبل میں نوٹ کر لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو پینٹ میں جو ہم نے ویٹ رکھا ہے جس کو ہم ایمٹیو سے رپریزنٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس 15 گرام ہے 1000 پی ڈیوائیڈ کرے تو 0.015 کےجی ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ماس ایم ٹو ہے جو ہم نے کس چیز میں رکھا ہے پین میں اب اس کو کنورٹ کریں کس چیز میں ویٹ میں تو اس کے ساتھ مٹیپلائی کریں 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے ساتھ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویٹ آئے گا وہ 0.147 میٹر آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ جو پین میں ہم نے ویٹ رکھا ہے تو وہ ٹوٹل کتنا ہے 0.147 میٹر ہے اس ٹیبل میں آپ اپنی ساتھ کیا کریں وہ ویلیو نوٹ ڈونٹ کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے 0.147 ہے کلیر اب نیکس ون ہم کیا پائیں ڈوٹ کریں گے اگین ہم اس میں مختلف ویٹ رکھیں گے سپوز اپنی ہاں پہ میں نے اور ویٹ رکھی ہے 10 گرام رکھی ہے اور ساتھ میں 4 گرام اور میں نے رکھی ہے میں یہاں پہ اتنی ویٹ رکھوں گے جس پوائنٹ پہ یہ موشن سٹارٹ کرے گا تو وہی ہمارے پاس کیا ہوگا ویٹ ہوگا تو اگین یہاں پہ میں نے رکھا ہے سپوز میں نے 14 گرام کا رکھا ہے تو 14 گرام پہ رولر نے کیا کیا ہے موشن سٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویٹ آئے گا تو وہ ہمارے پاس یعنی ماس ہمارے پاس کتنا آئے گا 14 گرام 14 گرام کو پردر ہم کنورٹ کریں گے کس چیز میں ویٹ میں کلیر تو یہاں پہ 14 کو ہم لیں گے اور اس کو ہم convert کریں گے ویٹ میں تو جیسے ہم ویٹ میں convert کریں گے تو وہ ویلو ہم کیا کریں گے ٹیبل میں اپنی ساتھ نوٹ کرلیں گے تو یہاں پہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو سیکن آیا تھا آم ماس وہ ہمارے پاس کتنا تھا پورٹین گریم اس کو ہم نے کیا کیا ہے کلوگرام میں convert کریں گے اور ساتھ میں کیا کریں گے جی کے ویلو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس 0.137 آیا ہے جس طرح پرس رن کی کی ہے سیم پروسیجر ہم نے یہاں پر بھی کی ہے اس طریقے سے آپ اس طرح کرلوتی ہے جو پرس رن ہم نے کیا ہے اب سٹوڈن آپ ایک اور ویٹ ڈالی سپوز میں نے 10 گرام ڈال دی ہے اور اب میں نے 2 گرام ڈال دی ہے لیکن وہاں پہ رولر ہمارے پاس موشن سٹارٹ نہیں ہو رہا رولر کی تو ہم کیا کرتے ہیں ویٹ کو انکریز کرتے ہیں 10 گرام میں نے رکھتے ہیں لیمٹنگ فریکشن ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ماس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 13 گرام کا آ رہا ہے ان 13 گرام پہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اس رولر نے کیا کیا ہے موشن سٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ ماس کتنا ہو گیا ہے 13 گرام اب اگین ہم کیا کریں گے اس 13 گرام کو ہم کنورٹ کریں گے کس چیز میں ویٹ میں تو جس طرح سے ہم پورمولا ہم پروسیڈ کریں گے ٹیبل میں وہی ویلیو لکھیں گے جس طرح ہم نے فرسٹو کے لئے کیا ہے اس کو ہم کیا کریں کلوگرام میں کنورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے نائن پوائنٹ ایٹ کو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آئی ہے زیرو پوائنٹ وون ٹو سیون آئی ہے یعنی پین میں ہم نے یہ مختلف ویٹ رکھی ہے یہ تینوں اس کے بعد ہم کیا کریں گے لیمٹنگ فریکشن ہمارے پاس ایکل ہے کس چیز کا ٹوٹل ویٹ کا تھی ہے تو فرسٹ ہم جائیں گے لیمٹنگ فرسٹ کلکولیشن پے اس کے بعد ہم سیکنڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے تھرڈ اون کو کلیر تو یہاں پی ہمارے پاس لیمٹنگ فریکشن اس ایکل ٹو 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 لیمٹنگ فریکشن Mig plus جی کے آہ مٹنگ فریکشن ہمارے پاس کو ٹو 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 ٹہ beating آئی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی ہے first value ہو گئی ہے اس طرح آپ کیا کریں m2 کی بھی لے لیں تو again m1g کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے 0.098 m2g کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے 0.137 تو ان دونوں کو ہم کیا کریں گے plus کریں گے اور یہاں پہ اس کی value کو ہم کیا کریں گے put کریں گے اس طرح procedure ہم کیا کریں گے m3 کے لئے بھی کریں گے sorry reading 3 کے لئے بھی کریں گے تو یہ ہمارے پاس equal آئے گا limiting fraction is equal to total weight یعنی جو total weight ہم نے ڈال دیا ہے یہ ہمارے پاس کس چیز کے equal ہے limiting fraction مطلب یہ ہے کہ اس کے through ہمارے پاس object کیا کرے گا motion start کرے گا تو جتنا weight ہم ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ object ہمارے پاس کیا ہوگا motion start کرے گا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کی average نکال لیتے ہیں تو تینی value کو ہم کیا کریں گے plus کریں گے اور 3 پی divide کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آئے گا average fraction کی value آ جائے گی جو ہمارے پاس آئی ہے 0.235 newton تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی ہے average of limiting fraction ہو گئی ہے